وزیر اعلیٰ ہوں چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو لیکن اس چیز کی اجازت میں کبھی نہیں دے سکتی کہ کسی بچی کا نام استعمال کر کے اس واقعے کو استعمال کر کے جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے اور دیکھیں پنجاب کالجز ایک ایسا گروپ آف کالجز ہے سکول ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں آپ نے کچھ جانے بغیر اور اس کے لیے میں اپنے ایڈوکیشنل منسٹر کو بھی میں نے کہا میں نے کہا کہ آپ کو وہ موطل نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی کوئی ایکشن جب تک انویسٹگیشن نہ ہوئے ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا وہ کسی عزتدار آدمی کا ہے وہ ایک چینل کی اونر بھی ہیں لیکن پنجاب گروپ آف کالجز پورے کو اس طرح ٹانش کیا گیا چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہو یا وہ کوئی بھی ہو یہ آپ کے سامنے ان کی میں نے ابھی بتایا ان کی بہن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بہت سرکردہ میمبرز ہیں میری اپنے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ لیکن جہاں نائنصافی ہوگی وہاں میں بولوں گی اور جہاں پر اور میں نائنصافی اپنی حکومت میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی تو جب خواتین کے خلاف میں نے بہت پہلے اپنی پہلی تقریب میں بھی کہا تھا یہ میری ریڈ لائن ہے بچوں کے خلاف جو جرائے میں وہ میری ریڈ لائن ہے اس کے لیے مجھے کسی کو ہلا کے جگانے کی ضرورت نہیں ہے میں خود جاگتی رہتی ہوں اس کے اوپر میں فوراں ایکشن لیتی ہوں اور جو تمام ڈسٹرکس کے ڈی پی اوز ہیں آرڈی صاحب ہیں ان سب کو پتا ہے کہ اگر خواتین کے یا بچوں کے خلاف کچھ ہوگا تو اپنے آپ قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا اور جو کلپریٹس ہیں یا جن پر الزام ہیں ان کو آریسٹ کرنا دو دو گھنٹے میں لوگ آریسٹ ہو رہے ہیں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کا جو crime ہے it has gone down by 42% یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے there is somebody doing this behind the scenes law and order میری بہت بڑی پرائیورٹی ہے کیونکہ دیکھیں سڑکیں انفرسٹرکٹر ویٹ کر سکتا ہے اور چیزیں ویٹ کر سکتی ہیں لیکن جو law and order ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہوں تو لوگوں کی جانے عزتیں مال محفوظ نہیں ہیں health کے اوپر میرا پورا focus ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اچھی service نہیں ملتی تو لوگوں کی جانے جا سکتی اور کل گجرات میں جو وال واقعہ لاہور میں ہوا ہے گجرات میں اچانک بچوں کو ورگلا کے جو ہے وہ سڑک پلائے گئے اور میں آپ کو یہ بتاؤں جو ہماری intel reports ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان میں کچھ بچے تھے جو ورگلانے میں آگئے کچھ بچے جو students کے گاب میں تھے ان کے بیس میں تھے وہ students نہیں تھے ان کو جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں انہوں نے launch کیا تھا وہ آئے تھے وہ پورا میرے پاس ایک networking جو ہے وہ میرے پاس آگئی کہ کس طرح کیا ہوا اور پھر کال ایک بہت دو دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا یہ جو گجرات میں protest ہوا اس سے اس کو جوڑ دیا گیا حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں مجھے ایک تصویر میں نے وہی social media پر جو جھوٹ کی factory چل پڑتی ہے میں نے وہ دیکھی کہ ایک بچہ ہے وہ بہت اس کو چوٹ آئی ہوئے سر میں اور اس کو respirator پر رکھا ہوئے تو میں نے فوراں پتا کیا میں نے گجرات میں میں نے DC گجرات کو کال کی میں نے کہا یہ کیا ہے اس نے انہائیڈمی کوئی accident ہوا ہے اور اس وجہ سے جو یہ بچے کو سر پر چوٹ آئے تو ابھی اس بچے کا جو ہے وہ surgery ہو رہے ہیں میں نے اس کے والد کا نمبر لیا میں نے اس کو phone کیا میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے اس نے کہا جی مجھے تو پتا ہی کیا ہوا ہے میرا بیٹا زخمی حالت میں لائے گیا تھا hospital مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پروٹس کے دوران پولیس نے جو ہے وہ بچے کو مارا ہے تو میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں تو پولیس باہن کو چھوڑوں گی آپ فکر نہ کریں خیر وہ تسلیح ہو گئی میں نے سارے ڈاکٹرز کو لائن اپ کیا ائر ایمبلنس کو لائن اپ کیا کہ گجرات سے اگر اس کو لہول لانا پڑتا ہے کوئی اللہ نہ کریں کوئی complication ہو جاتی ہے تو ائر ایمبلنس کو ہم نے لائن اپ کیا اور اس کی سرجری جب تک اس کی سرجری نہیں ہو گئی میں اس کے والد سے انٹاچ تھی فون پہ اس کا والد بہت خوش تھا وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے ہمیں دعائیں دے رہا تھا وہ میرا فرض ہے وہ مجھے کرنا تھا چار پانچ کھنٹے کی سرجری کے بعد اللہ کا شکر ہے اس بچے کی جان بچ گئی اور وہ ریکاوری میں شفٹ ہو گیا ای سی او میں شفٹ ہو گیا اس کے شفٹ ہونے کے بعد بھی جب تک وہ وہاں پر سرجری میں رہا ڈی سی وہاں پر موجود رہا اور میں نے وہ رات کو وڈیو خود دیکھی وہ ایک نورمل ٹرافک جا رہی تھی اس میں ایک آکسیڈنٹ ہوا جس میں پولیس کی گاڑی سے ٹکر سے وہ بچہ موٹر بائک پہ تھا وہ پروٹیس کسین ہی نہیں تھا وہ ایک آکسیڈنٹ تھا جہاں پولیس کی گاڑی کی سائید لگی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹرافک ذرا تھی تو وہاں پر وہ بچے کو اٹھا کے کوئی لائرز تھے وہ ہسپٹل لے گئے اور انہوں نے کہا جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس پولیس کو جو گاڑی کو جو چلا رہا تھا وہ پولیس کا تھا کونسٹیبل تھا کیا تھا میں نہیں جانتی اس کو ہم نے ارسٹ کیا دو لوگ تھے اس میں ہم نے اس کو ارسٹ کیا بھیس بہائنڈ باز تو بات یہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے اسی پروٹس سے جو دیا اس بچے کا پورا ماشاءاللہ علاج ہوا افسوس نہ کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا پولیس کو بھی دھیان سے گاڑی چلانی چاہیے لیکن اس واقعے سے اس کو جو دیا گیا اور ہم دردیاں بٹورنے کی کوشش کی گئی ایک بچے کی جان کو جس طرح بچی کی عزت کو استعمال کر کے اپنا کیس بیلٹ کرنے کی کوشش کی گئی honestly this is horrifying آپ کی سیاست اس حد تک گر چکی ہے کہ آپ کو اب لاشوں پہ کھڑے ہو کے سیاست کرنی ہے آپ نے یا بیمار بچوں کے اوپر ایکسیڈنٹ پہ کھڑے ہو کے آپ نے سیاست کرنی ہے کسی کے خاندان کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے اپنی سیاست تعمیر کرنی ہے اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست اور میں آپ کو بتاؤں جو اسلام آباد میں یہ لوگ آگ نہیں لگا سکے جو یہ KPK سے حملہ آور ہوئے اور جو یہ آگ پنجاب میں نہیں لگا سکے وہ انہوں نے اس بچی کو استعمال کرتے ہوئے یاد لگانے کی کوشش کی لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چیف ایکسیڈیٹیو اس سوپے کا ایک جیتا جادتا انسان ہے جس کو اپنے عوام کا خیال ہے جس کو اپنے عوام کی اپنی بیٹھیوں کی اپنی بہنوں کی اپنی ماں کی عزت کا اپنے خاندانوں کی عزت کا خیال ہے یہاں پر ہم سیاست چمکانے نہیں بیٹھے ہوئے سیاست کی ایک لیمٹ ہوتی ہے سیاست خدمت کا نام ہے انسانیت کا نام ہے سیاست حیوانیت اور شیطانیت کا نام نہیں اور اگر آپ کی سیاست حیوانیت اور شیطانیت تک آ جاتی ہے تو آپ کو پھر وہیں ہونا چاہیے جہاں آپ اس وقت ہیں میرے لیے بطور امام اور چیف ایکسیڈیٹیو یہ بہت ڈسٹربنگ بات ہے تو میں آپ کے توسط سے ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ جو جو اس میں انوالڈ ہے اس کو ہم میں چھوڑوں گی نہیں جو جو اس کے اندر صحافی انوالڈ ہے وی لوگر انوالڈ ہے جو جو اکاؤنٹس اس میں انوالڈ ہے جس نے یہ پرووک کرنے کی کوشش کیے جس نے یہ انسائٹ کرنے کی کوشش کیے جس نے اس بچی کو اس کے والدین کو بدنام کرنے کی کوشش کی یہ سارا آپ کے سامنے یہ پورے اکاؤنٹس ہم نے نکلوا لی ہیں ان کے خلاص کریکڈ ڈاؤن ہوگا کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے میرے اوپر آپ جو مرضی بات کریں میں ریاکٹ نہیں کرتی لیکن جہاں پر کسی کی بیٹی کا سوال آ گیا کسی عزتدار خاندان کا سوال آ گیا تو یہ مہنونیں نہیں دوں گی انشاءاللہ اس حد تک آپ کی سیاست اگر گر گئی ہے تو آپ کو چیرہ اپنا شیشے میں گنامہ آئینے میں چیرہ دیکھنا چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے اس چیز کے اوپر اور پھر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے ارام سے جو نائنٹھ میں میں بھی ہوا کہ بچوں کو آگے لگا کے کارکنوں کو آگے لگا کے خواتین کو بھڑکا کے آگے لگا کے سٹورنس کو آگے لگا کے آج وہ جیلوں میں جل رہے ہیں اور وہ یہ سب آرام سے بیٹھے ہونے خیبر پختون خالق میں اکٹھے ہو کر یہاں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں یہ بھی یہ ہی ہوا ہے بچوں کو پرووک کر کے سٹورنس کو پرووک کر کے انہوں نے ان سٹورنس کو آج مشکل میں ڈالنی کی کوشش کیے تو میری اپنے جو طلباء ہیں طالبات ہیں ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی حکومت پہ حقیم رکھیں آپ کا فیتھ ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو بلا تفریق آپ کی جان آپ کی عبرو آپ کا مال آپ کی عزت کی حفاظت میری ذمہ داری اور وہ ذمہ داری سے میں غافر نہیں اور کوئی questions پلیس جی وآلیکم السلام اس پر کوئی شاکری جیسے آپ نے بتایا کہ دو شینکرات بانکس ہو رہی اور اس کو ڈیپیش کرتے کی سالش مگر اس کے علاوہ جو جب سے آپ نے جو دو چیز سے ہم نے دیکھا کہ جیسے اس کے لیے آپ نے بہت سے انشاء پس دیئے جن میں بائکس کی دیسٹیبیشن نیپپکس کی سکسیم ہے اس کے علاوہ بائکس کی سکسیم ہے یا بجوں کی جو گیئنس کامپیٹیشن اب بات یہ پوچھ نہیں ہے جو لوگ اس پر ملابس ہیں ابھی تک کتنا پکڑے جاتی ہیں کیونکہ اس بات کو آپ کے کرتیج جو مانتے ہیں کہ مجھو گوازو کہتے ہیں وہ کرتے دکھاتے ہیں یہ عدال ہو سکی کہ ابھی تک کتنا لوگ پکڑے ہیں جس پر ملابس ہیں دیکھیں عثمان میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے وہ ٹریک ڈاؤن کر لیے بہت سارے اکانس ہمارے پاس آگئے کچھ کی میں نے آپ کو دکھائی جب ان کو پتا چلا کہ ایکشن لینے لگی حکومت تو انہوں نے بلکل اپنا سٹانس بدلی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے اور پہلے یہ پروپگیٹ کی نیوز کے خدا نخواستہ اس بچی کی موت ہو گئی اور پھر جب پتا چلا کہ وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ بچی وہاں پر نہیں ہے کیونکہ میڈیکل ریکارڈ بھی یہ شو کرتا ہے باقی بھی جو تمام ایبیڈنس مل گیا ہے کہ وہ بچی تو دو تاریخ سے آئی سی او میں پڑی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بچی ایک اور کوئی دو بچیوں کا نام لیا ان کا بھی کوئی ایک کا نام مناہل تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا کنزا کوئی کنزا بچی ہے پھر ان دونوں بچیوں کے پیچھے وہ لگ گئے کہ وہ واقعہ انہوں نے create کر لیا اس کا وہ وکٹم وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور آج تک دھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو وکٹم نہیں مل رہا میں تو یہ حرام تھی جب شروع شروع میں یہ investigation شروع ہوئی تو میں اس لیے خاموش رہی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ واقعی ہوا ہوتا ہے والدین کبھی پردہ ڈالتے ہیں یا پولیس کبھی جو کسی کی سائید لے لیتی ہے کبھی صحیح طرح investigation سامنے نہیں آتی ثبوت نہیں ہوتے تو میں نے تو ہر طرح سے خنگال کے دیکھ لیا ہے وہاں تو کوئی وکٹم ہے ہی نہیں مدلگ قتل ہوا ہو کسی کا اور آپ کو جو مقتول ہے وہ نہ ملے اور آپ کہیں جی قتل ہوا ہے تو وہ تو پوری کہانی گھڑ کے اس کے بعد وکٹم کی تلاش کر رہے ہیں اور آج تک تلاش میں ایک فیل ہوا دوسرا وکٹم دوسرا فیل ہوا تیسرا وکٹم وہ وکٹم دھونڈ رہے ہیں ابھی تک تو میں اسمان یہ repeat کرنا چاہتی کہ جو جو لوگ اس میں involved ہے اور پی ٹی آئی کہ جو paid صحافی جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں اپنی جھوٹ کی پاداش میں لیکن باز نہیں آتے انہوں نے کہا کہ دودھ پلاتے بلاتے یہ خون خون پلا دیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ this is called instigation this is called inciting to mutiny یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ incite کر رہے ہیں یہ کس چیز کے اوپر incite کر رہے ہیں وہ واقعہ جو ہوا ہی نہیں اور بچوں کو students کو بطور ان دن استعمال کر رہے ہیں اور وہ students کو اگر خدا نہ خاصتہ وہ کل کو کسی مشکل میں آ جاتے تو کون ہے ان کو بچانے والا یہ student جو use ہوئی ہے جس کی انہوں نے ویڈیو کو edit کیا اور اس کو کہا ہے کہ بولو بولو یہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو provoke کر رہے ہیں تو میں میں honestly i will be very unsparing میں اس معاملے میں اس کو میں آخر تک جاؤں گی اور جو جو اس میں involved اس بچی کو بدنام کرنے میں اور یہ روایت داننے میں ان کو میں چھوڑوں گی اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک منٹ defamation law کے اوپر میرے پر کتنی تنقید ہوئی اور میڈیا کے جانب سے ہوئی کچھ میں تنقید کو تعمیری طور پر لیتی ہوں لیکن اب آپ کو پتا چلا ہے کہ defamation law کتنا ضروری آپ defamation law کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے آپ ہمیں نہ پکڑنا اچھے صحافی جھوٹ نہیں بولتے اچھے صحافی جو ہیں وہ جو evidence کے بغیر proof کے بغیر بات نہیں کرتے تکلیف ان کو ہے جو جھوٹے صحافی ہیں جو صحافیوں کا لبادہ اور کر ان کا کام ہی ملک میں آگ لگانا ہے انتشاءہ وہ کسی ایجنڈا کر تھانکیو میں پہلے اس کی انکوائری میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اس کے بعد اب مزید انکوائری کی ضرورتی فیکٹس خود بول رہے ہیں evidence کافی ہے اور انکوائری کی ضرورتی اور impartial انکوائری ہوئی جس کو آپ سب نے میڈیا نے آپ سب نے پہلے ہی اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی میں دیکھ لوں گی میری چیف چسٹرچ لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی یا اگر وہ کوئی اور جیریسٹکشن کا کوئی بھی ہائی کورٹ ہے اس سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ خدا رہا یہ سب کے بچوں کا معاملہ ہے سب کے جان اور مال اور عزتوں کے تحفظ کا معاملہ ہے اس میں جو کلپریٹس ہیں آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھانگنے نہ پانے جن کے خلاف ایرفیوٹیبل ایویڈنس ہے آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھانگنے نہ پانے ہم نے یہ پہلے دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ جھوٹی بنیاد پر اتنی بڑی جو سوشل ایڈیا کیمپین چلتی ہے اس کو پھر آگے جس طا صرف روکت کہہ جاتا ہے برطانیہ میں محقیقت ہوتی ہیں کیا گرابی یہ سوالیں کہ کیوں اتنی پرسکیشن بھیک ہے کہ اس کو اپسو بھیکنی کہ اس طرح کی ریفارمز آنے کی ضرورت ہے تاکہ جلد از جلد کلپریٹس کو ٹیک انٹو ٹاسک ایرس کی اور دوسرہ میں دیفرمیشن ایکٹ کی آپ میں بات کر دی وہ کیوں ابلیگ نہ ہو رہا ہے کیوں نافذ نہیں ہو رہا نہیں وہ نافذ بہت جلدی ہونے والا اس کے کچھ کام باقی تھا جو ہم نے کر لیا بات یہ کہ جو بات آپ نے کہی ایک تو میں نے آپ کو خود بتا دیا کہ کچھ ایسے تبو سبجیکٹس ہیں ہماری سوسائیٹی کے اندر جس میں والدین خود بھی اپنی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتے ٹھیک ہے ان کا حق کے کچھ دفعہ ایویڈنس بہت ویک ہوتا ہے تو جو گناہدار ہے وہ بچ کے انکل جاتا ہے لیکن کیونکہ اب لاہور ہائی کورٹ اتلیس اس کی جو چیف چیف چیز ہیں وہ ایک خاتون ہیں اور ایک خاتون کی آنے سے بہت فرق پڑتا ہے جس انگل سے وہ چیزوں کو دیکھتی ہے شاید اور جگہ پہ ایک ایڈڈ کالٹی ہوتی یہ خواتین کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو میری چیف چیز لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کم از کم جو بچوں اور خواتین کے خلاف اور یہ جو عزتیں اچھانے آپ کو پتہ ازما بخاری آپ کے سامنے بیٹھیں ان کی فیک ویڈیو کا کیس ہے تو اس معاملات اس طرح کی جو معاملات ان کے پاس لائے جاتے ہیں ان کو خود دیکھیں اور یہ پورا انشور کریں کہ کوئی بھی کلپرٹ کوئی بھی کرمینل وہ بچ کے قانون کے جو سکم ہوتے ہیں قانون کے جو لکوناز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بچ کے نکل میں نہ پائیں جو لگا میرے بیٹھیں گل میں میں اپنی اپنی جائے بیٹھیں جائے کہ دیجیلل کیوریزم جو ہے ہی سالوں سے ہر سور پر پر مول کیا گی جب ایک دوزار اکر ایک نیا سیچیوشن دیکھنے کو ملی اور ایسی اوپناکی کی دیجیلل کیوریزم ہے جس کی جیتی چاکتی یہ مسال ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں گاؤن پر کشی نہیں کیا گیا لیکن اس کو پاکستانی بلکی انٹرنیشنل سے بیٹھنے لوگوں نے جس طرح سے پرموٹ کیا اور ماسی میں جو دنگ پر دیکھا جائے تو جس طرح سے سالہ نو میں کو لنگ کیا دیا ہوئی لوگ کر رہے تھے اور جب یہ بات کیا ہوا تو جس طریقے سے آرد کلا کی کوشش کی گئی تو ایک تو جو ڈیجیٹل ٹیررزم کے آئی تھی اس میں کشبیہ آپ نے پرمویا کو انگلیمٹ ہو جائے گا تو یہ جو لوگ ہیں جو بیرونے ملپیتین آناسیو کو فرموٹ کرتے ہیں ان کے اقشن ہوگا کیونکہ یہ اس کا استعمال اس لئے زیادہ کیا جاتا ہے کہ جو جھوٹ بولتے بک آپ کا چیرہ نہیں ہوتا تو آپ جو آگ لگانا چاہتے ہیں لگا کے آپ بھاگ جاتے ہیں اور اس میں جھلستہ جو ہے جو آپ کے بھڑکانے میں آجاتا ہے جیسے in this case یہ students کا چیرہ آپ کے سامنے اب students کو کس نے بھڑکا ہے ہم بہت جلدی تو ہم پہنچ بھی گئے آپ کو بتائیں کہ وہ باہر سے بھی آپ نے صحیح کہ اس کے جو پورے links ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے operate ہو رہے وہ accounts کیونکہ وہ اگر یہاں سے بیٹھ کے operate کریں گے تو جھوٹ میں انزامات میں پکڑے جائیں گے وہ باہر سے operate کر ان کا پورا network ہے ان کی سیاست کیا ہے تعمیری سیاست ہے نہیں اگر ان کو اقتدار ملے یہ تب ملک کا بیڑا گھر کرتے اگر اقتدار سے باہر ہوں تو تب بیڑا گھر کرتے ان کا کام جو ہے نا ملک کی تباہی بات یہ کہ اس کے لیے پھر جب کام آپ نے کوئی کرنا نہیں ترقی کا کام کرنا آپ کو آتا ہی نہیں ہے کام کرنا آپ کو سکھایا نہیں جاتا تو اس کے بعد کیا بچتا ہے اس کے بعد گالی گلوچ بچتی ہے اس کے بعد الزامات بچتے ہے اس کے بعد بدتمیزی بدتیزی بچتی ہے اس کے بعد گہراو جلاو انتشار فساد اور فتنہ بچتا ہے اس میں یہ خود مختار ہے خود کفیل ہے ان کو کوئی اس کی ضرورت نہیں تو ہم نے جو ابھی نیٹ ورکنگ ان کی پوری پکڑی ہے وہ باہر بھی ہے اور پشاور سے بھی بیٹھ کے آپر رہے ہے کیونکہ اس وقت کے پی کے جو ہے عوام کو پتا ہی نہیں کہ ترقی اس چڑیا کا نام ہے ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتا ان کو اپنی ترقی کا نہیں پتا ان کو نہیں پتا ان کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ سیاست جو ہے وہ اس چیز کا بھی نام ہے جب آپ اسپطال میں جائیں تو آپ کو اچھی سہولتیں ملیں جب آپ اسپطال میں جائیں بیمار ہو اللہ نہ کرے تو آپ کو دوائی ملے آپ کو ائر ایمبلنس ملے جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے کے لوگ میرے پاس آتے ہارٹ سرجری جو بچوں کی ہو رہی اس میں زیادہ تر لوگ کے پی کچن کا خرچہ وہ پی کے لوگوں پر کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست ترقی کا نام بھی ہو سکتا ہے خدمت کا نام بھی ہو سکتا ہے تو میں خیبر پختون خاص کے عوام سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آنکھیں کھولیں خدا رہا اپنے حق کو پیچانے اپنے بچوں کے نسلوں کے حق کو پہچانے تو یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا بالکل یہ کوئی دیکھیں freedom of expression comes with responsibility کوئی بھی freedom responsibility کے بغیر نہیں ہو سکتا اور freedom کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا چیرہ داغ دار کر کے کسی پہ الزام لگا کے کسی پہ بہتان لگا کے کسی پہ جھوٹ باندھ کے آپ چھپ کر کے نکل جائیں کیونکہ آپ کو freedom of expression freedom of expression جو ہے وہ سچ کے جن کی گرفتاری ہونی وہ پہلے ہی اپنے والد کو مشکل میں چھوڑ کے باہر بیٹھے ہو بھاگے ہوئے کیونکہ غلط کام کی بات یہ کہ جو بات آپ نے کی برانا سام باپ کے سامنے بیٹھے انہوں نے کہا کہ جب مجھے وہاں پہ بچوں کو سننے کے لی بچوں کو اس وقت پیسیفائی کرنے کے لیے انہوں نے سکول انہوں نے ریجسٹریشن جو ہے وہ ریوک کر دی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کئی دفعہ پوری انویسٹیگیشن کے بغیر ریاکشن نہیں ہونا چاہیے تھا یہ میں ان کو کہہ چکی ہوں اور اس میں کسی ممی آمیر صاحب کی ریپیٹیشن کو ان کے کالیجز کو جو اچھا کام وہ کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچا میں اس کے لیے میرا دل بہت پریشان ہے اس چیز کے لیے یہ میری حکومت میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو ان کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ بغیر انویسٹیگیشن کے کوئی اعلان نہیں کرنا چاہی تھا لیکن ایک چیز میں آپ یہ کہنا چاہتی آغاز یہاں سے نہیں پیس فائے کرنے کی بچوں کو ضرور کوشش کی کیونکہ ینگ بلڈ ہے جلدی جوش میں آجاتا ہے جلدی وہ بیکاوے میں آجاتے آغاز یہاں سے نہیں ہوئی آغاز میرے پاس یہ اکاؤنٹ نمبر ہیں اور آپ دیکھیں نیو ڈیڈی ڈاٹ پی کے پروپاگینڈا پروپاگینڈا کو پروپاگینڈا یہ یہیں سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ملینز میں ان کے ویوز ہوتے یہ یہاں سے آغاز ہوا یہاں سے چنگاری آگ لگائی گئی جو کہ اللہ تعالی کا شکر کہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا لیکن اگر خدا نا کار ستا کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی انگلند میں بھی جو خبر کی بنیاد پر وہاں پر بھی رائیٹ سو گئے وہاں پر بھی انگامے ہو گئے لیکن اچھا ہے وہاں کا جو سسٹم ہے وہ بہت افیکٹیو ہے وہاں کی عدالتوں بغیر کسی کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس چیز میں سوٹ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اس کے بعد میں آپ سے سوال ہے کہ انگلیشن دولیہ کیا درود بن چکے ہیں ان کی گریف بہت زیادہ ہو چکی ہے نہ کہ پاکستان سوشل بیڈیو کیا بے پاکستان 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 پورے نہ کریں ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انتشار ہے اگر اس کو بیچ میں سے نکال دیں اور اس کے پیڈ صحافیوں کو نکال دیں تو سوشل میڈیا کو سوائے ان جھوٹوں کے اور جو غلیظ سیاست یہ کرتے پی ٹی آئی is the problem problem سوشل میڈیا نہیں پرابلم پاکستان تحریک انتشار ہے جس کا ہر قیمت پہ جند آگ لگانا اس کے لئے وہ سوشل میڈیا کو اس لئے استعمال کرتی ہے کہ سوشل میڈیا پر چہرہ آپ کا نظر آت سوشل میڈیا میں پرابلم نہیں پرابلم ان لوگوں میں ان کو رین ان کر لے باقی سب ٹھیک ہو جائے گا کافی حد تک ٹھیک ہو بھی چکا ہے ماشاء اللہ ایک سیکنڈ اس کے بعد پہلے ان کو میں نے کیا 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 کیا